مدینہ 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 کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام اپنے گھر بار چھوڑ کر آ رہے تھے تو کتنے بڑے بڑے امتحان تھے محبتوں کے مال کے ہر چیز انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی خاطر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر چھوڑ دی تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمیں سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ ملتے ہیں اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صحابیات کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پر بہت امیر امیر صحابہ بھی تھے جو تاجر تھے اور انہی میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہو ہیں جو مکہ کے ایک بہت امیر تاجر تھے لیکن انہوں نے بھی سب کچھ اللہ کے خاطر قربان کر دیا ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو نہ گھر ہے نہ بار ہے نہ مال ہے نہ دولت ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ ان لوگوں کو ان سارے لوگوں کو اگلے وقت کا کھانا بھی نصیب ہوتا یا نہیں اتنی انسیٹینٹی تھی ٹوٹل انسیٹینٹی اور بس انسار کی محبت تھی اور ان کا اخلاص تھا اور ان کا ایک اسرار تھا جس پر یہ سب کے سب مکہ کو چھوڑ کر آ گئے اور انسار بھی ایسے تھے اپنی وعدے کے اور باتوں کے ایسے پکے تھے کہ جو کہا اس سے بڑھ کر کے دکھایا علی رضی اللہ عنہو کہ یہ دو الفاظ ان کی بہترین تصویر ہیں وہ کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انسار بڑے سچے اور بڑے صبر کرنے والے تھے تو ایسی ایسی انہوں نے قربانیاں کی اور اس طرح سے ویلکم کی کہ جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مہاجرین کا ایک ٹولہ آپ کے ساتھ تھا انس رضی اللہ عنہو کے مکان پر مہاجرین اور انسار کو آپ نے جمع کیا اور یہ ٹوٹل راؤنڈ نائنٹی کے قریب لوگ تھے آپ نے مہاجرین کے مسئلے کو انتہائی خوبصورتی سے حل کیا کہ کبھی ایسا ریفیوڈیز کو اس طرح سے ہینڈل نہ کیا گیا ہوگا اور وہ کیا تھا کہ آپ نے ایک ایک انسار کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا اور یہ تاریخ میں مواخات کے نام سے مشہور ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے غمخوار بھی تھے اور کہا گیا کہ موت تک جو ہے یعنی یہ آپس میں بہت کلوز ہوں گے اور موت کی صورت میں بھی اپنے رشتداروں کی نسبت یہ وراست کے زیادہ حق دار ہوں گے جنگ بدر تک اس حکم کے اوپر عمل ہوا لیکن اس کے بعد آیات نازل ہو گئیں کہ اب اصل رشتدار جو ہیں وہ وراست کے صحیح وارث ہیں لیکن ان کی جو محبت تھی وہ قائم رہی رشتداروں سے بڑھ کر تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعید بن ربی کا بھائی بنایا گیا وہ انسار بھی تھے اور امیر انسار تھے تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ میں ایک مالدار انسان ہوں میں اپنا سارا مال آدھا کرتا ہوں اور آدھا آپ لے لیجے اور آدھا میں رکھتا ہوں میری دو بیویاں ہیں آپ دیکھ لیجے جو آپ کو پسند ہے میں اسے طلاق دیتا ہوں عدت کے بعد آپ شادی کر لیجے ادھر عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دیکھئے ان کی خودداری دیکھئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے مال اور اہل میں برکت دے مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو اور انہوں نے بنو قینقر کو جو بازار تھا یہودیوں کا اس کا راستہ بتایا شام کو جب لوٹے تو کچھ پنیر اور گھی ساتھ تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر دینے والے جو ہیں وہ سب کچھ دینے پر تیار ہیں اور ادھر جو مہاجرین آئے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے اندر بھی اتنی خودداری ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی پر بوجھ نہ بنیں انصار نے آ کر آپ سے کہا کہ ہمارے کھجوروں کے جو باغات ہیں اس میں سے آدھا ہم مہاجرین کو دیتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہمارے مہاجر بھائی ہمارے ساتھ کام کریں جو منافع آئے گا اس کو آدھا آدھا کر لیں گے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کا جو وقت تھا ایک ٹائم تھا تو وہ مدینہ was a very small state at that time کوئی بہت بڑی جگہ نہیں تھی اور ان کے صرف باغات تھے اور کچھ زراد تھی کھجور کے باغ تھے اور بہت کچھ تو تھانے ان کے پاس اسی پر ان کا گزارہ ہوتا تھا بہت امیر لوگ نہیں تھے لیکن ان کے دل بہت بڑے تھے بہت وسیع تھے ادھر مہاجرین بھی پوری کوشش کر رہے تھے کہ ہم انصار پر بوجھ نہ بنیں دونوں adjustment کے ایک بہت ہی مشکل فیز سے گزر رہے تھے اپنا سب کچھ دوسروں کے لیے کھول دینا آسان نہیں ہوتا اور ادھر مہاجرین کے لیے کتنا مشکل تھا کیونکہ climate بالکل بدلی ہوئی تھی کئی مہاجر مدینہ سے آ کر بیمار ہو گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنے بیمار ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح جب ہم اپنے والد کا حال پوچھتے تو وہ شیر کی صورت میں کہتے کہ ہر روز میرے گھر والے میرا حال پوچھتے ہیں حالانکہ موت تو انسان کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے یعنی وہ اتنے بیمار تھے کہ ان کو خیال ہو رہا تھا کہ شاید ان کی وفات ہو جائے گی بلال رضی اللہ عنہ کو مسلسل بخار رہتا اور وہ بہت غمگین آواز میں شیر پڑھتے تھے کہ کیا میں کبھی دوبارہ مکہ کو دیکھ سکوں گا کیا میں وہ اسخر کی گھاس سونک سکوں گا جو وہاں اکتی تھی بہت خوبصورت تھی اور بہت خوشبودار تھی اور کہتے تھے کہ کیا میں فلان فلان پہاڑ اور فلان فلان چشموں کو دیکھ سکوں گا کبھی یعنی ایک حسرت تھی ایک ہوک تھی جو ان کے دل سے اٹھتی تھی جب وطن ان کو یاد آتا تھا آب و ہوا جو ہے وہ سوٹ نہیں کر رہی تھی تو ایک مہاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خجور کھا کھا کر ہمارے پیٹوں میں آگ لگ گئی ہے کیونکہ وہ لوگ اس کھانے کے یوسٹو نہیں تھے جب وہ مکہ میں تھے تو وہاں پر دودھ اور اونٹ کا گوشت کھایا کرتے تھے اس قسم کے کھانوں کے عادی تھے خجور جو تھی وہ مدینہ مدینہ والوں کی ڈائیٹ تھی تو یہ اس ڈائیٹ کے بھی عادی نہیں تھے پھر اسی طرح کلائیمنٹ چینج ہو گیا تھا انوائرمنٹ چینج ہو گیا تھا سارا سیٹ اپ چینج ہو گیا لیکن ایمان کے راستے میں ان کے قدم متزلزل نہیں ہوئے اور کئی ایسے تو تھے کہ جن کے پاس نہ تو گھر بار تھا نہ ہی بیوی بچے تھے نہ کوئی آمدنی تھی سب کچھ پکا میں رہ گیا تھا لیکن اسلمت لرب العالمین کی بہترین مثال تھے یہ لوگ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھئے کہ سارے وسائل کے ساتھ تنہا نمٹ رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک مسئلے کا بہترین حل نکال رہے ہیں اتنے تدبر کے ساتھ اتنی حکمت کے ساتھ اور اتنی حمد کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو اس وقت آپ کا واسطہ کن لوگوں سے پڑا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں آپ کا انٹریکشن تین قسم کے لوگوں سے ہوا ایک تو مخلص مسلمان تھے اور جن میں مہاجرین اور انصار تھے اور وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو کمفٹیبل کریں حضرت انص رضی اللہ تعالی عنہ کی انہو کی جو والدہ ہیں وہ بہت ہی عظیم خاتون تھی وہ اپنے بیٹے کو جو دس سال کے تھے اور ان کے شوہر بھی ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا بہرحال وہ انگلی پکڑ کر آپ کے پاس لے کر آئیں اور کہنے لگیں کہ میرا یہ بیٹا لکھنا پڑنا جانتا ہے آپ جو چاہیں ان سے خدمت لے لیں یعنی ایز ای سرونٹ اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں لے کر آئیں اور کہا جاتا ہے کہ دس سال تک انص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ رہے اور کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے یا کیوں نہیں کیا کبھی نہیں جھڑکا بہت بہترین برطاو کیا اور آپ سے انہوں نے بہت ساری احادیث بھی روایت کی بہت سا علم انہوں نے لیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی تھی کہ اللہ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے ان کی دعا کا یہ اثر تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ سو اپنے اولاد کے بچے انہوں نے دیکھے تب وہ فوت ہوئے اور اسی طرح ان کے جو باغ تھا ان کا وہ سال میں دو مرتبہ پھل دیا کرتا تھا اسی برکت کی دعا کی وجہ سے بہرحال تو ان کے علاوہ جو ان کی والدہ تھی ان کے پاس دودھ ہوتا تھا بھیڑ بکریوں کا جو وہ بہت سنبھال سنبھال کر رکھتی تھی پھر ان سے گھی نکالتی اور جو تھوڑا سا گھی نکلتا وہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتی تو اگر دیکھا جائے تو واقعی ان لوگوں کے لئے کہ دل اور جانے اور مال سب آپ کے لئے حاضر تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کتنی استغنات ہی کہ ایک صحابیہ نے اپنی چھوٹی سی جائداد آپ کو پیش کی تو آپ نے فقر کو پسند کیا اور وہ ام ایمن کو دے دیا اپنا حال یہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ دو دو مہینے ہمارے گھر چولا ہی نہیں جلتا تھا کچھ پکانے کو ہی نہیں ہوتا تھا تو چولا کیسے جلتا اور کہتی ہیں کہ دو کالی چیزوں پر ہم گزارہ کرتے تھے ایک پانی اور دوسرا کھجور ایک مرتبہ ان کے بھانجے نے پوچھا کہ خالہ جان جب آپ مدینہ آئے تو چراغ کیسے جلاتے تھے تو کہنے لگی اگر چراغ جلانے کے لئے تیل مل جاتا تو ہم اس کو چراغ جلانے کے بجائے پینہ لیتے یعنی اپنی بھوک نہ مٹا لیتے تو اس طرح وہاں پہ مخلص مسلمانوں کا گزارہ ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی اس طرح سے گزارہ کر رہے تھے مدینہ میں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہود تھے جن سے آپ کا واسطہ پڑا اور یہود کی کتاب میں آپ کی آمد کی بشارت تھی لیکن جب آپ تشریف لائے تو یہود کو بہت تاثب ہوا کہ رسول بنی اسماعیل میں کیوں آیا ہے بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا اور یہودی جو تھے یہ یہاں کے نیٹیوز نہیں تھے مقامی باشندے نہیں تھے بلکہ کہیں اور سے آ کر آباد ہوئے تھے اگرچہ عربی بھی سیکھ لی تھی لباس بھی رہن سہن ویسا ہی تھا لیکن خود کو بہت سپیریر سمجھتے تھے اور عربوں کو بہت حقیر امی کہا کرتے تھے انپڑ کہا کرتے تھے ان کے العلماء کا یہ حال تھا کہ انہوں نے دین کو صرف دولت کمانے کا ذریعہ بنا لیا تھا فالگیری کے استعمال کرتے یا لوگوں کو فتوے دے کر ان سے غلط فتوے دیا کرتے تھے اور اس طرح سے دولت ان سے حاصل کرتے اور کتاب انہوں نے عوام سے بلکل چھپا لی تھی سوائے علماء کے اور کوئی کتاب نہیں پڑتا تھا کہ کہیں وہ تاکہ علماء جو کچھ کہیں عوام جو ہیں وہی کرنا شروع کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا یہود کے لیے کہ جو دین میں انہوں نے تحریف کی ہوئی ہے جو کچھ چھپایا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھول کر بیان کر دیں تو ان کی جو ایک اجارہ داری تھی جو ان کا ایک انفلوینس تھا معاشرے پر تو وہ ان کے ہاتھ سے جاتا ہوا ان کو نظر آ رہا تھا اور ان کو دنیا کا نقصان لگ رہا تھا اور ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ مال اور دولت کی حویس اور لالج حد سے زیادہ تھے یہ لوگ دولت کمانے کا ہنر بہت اچھی طرح سے جانتے تھے انہوں نے مدینہ کی پوری تجارت اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی اور کیا کرتے تھے کہ مدینہ کی جو کھجوریں تھیں ان کو ایکسپورٹ کرتے اور اس کے بدلے میں کپڑا غلہ اور شراب بغیرہ امپورٹ کیا کرتے تھے اور عربوں کی نسبت دگنا یا تین گناہ منافع کمایا کرتے تھے دوسری طرف یہ لوگ سود پر پیسہ لیتے تھے اور اب آپ دیکھیں آج مسلمانوں میں بھی نظر آ رہی ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر تھی بہرحال عربوں کی یہ مصیبت تھی کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اور سیلف پریجیکشن کے لیے یہودیوں سے ادھار لیا کرتے تھے اور تاکہ خوب فیاضیاں کریں اور لوگ ان کی واہ واہ کریں اور مکروز ہو جاتے سود ادا کرنا ادا نہیں کر پاتے تھے اور مجبوراً اپنے باغات اپنی زمینیں وغیرہ گروی رکھوا دیتے یہود کے پاس پھر رقم کی ضرورت ہوتی تو پھر لینے چلے جاتے آخر کار جب وہ نہیں ادا کر پاتے تھے تو یہود جو ہے وہ ان کے سارے باغات اور جائدادوں کے مالک ہو جاتے یعنی جو اصل مقامی باشندے تھے ان کی جائدادوں کے مالک بھی یہود ہو چکے تھے ایک اور جو یہودیوں کی خصلت ہے قرآن میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ سازش بہت کرتے تھے لوگوں کو جنگوں میں ملوث کرتے اس سے ان کو دو فائدے ملتے تھے کہ جب ایک دو قومیں آپس پہ لڑتی تھی تو تیسری قوم بڑی آرام سے وہاں پر اس کا اقتدار اس کو حاصل ہو جاتا تھا اور آپ جیسے جانتے ہوں گے کہ بریٹش راج کے بارے میں کہ کس طرح سب کانٹیننٹ پر انہوں نے حکومت کی تھی ان کا بھی ایک ہی سلوگن تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول آپس پہ لڑائے رکھو تا کہ تم حکومت کر سکو تو اگزیکلی یہی کچھ یہود مدینہ میں کر رہے تھے اور اس آس اور خزرج وہاں کے نیٹیوز تھے اور یہ بہت چلاکی کے ساتھ ان دونوں کو لڑوا دیتے تھے جنگوں میں ملوث کرتے اور خود آرام سے بیٹھ کر دیکھتے رہتے اور اس کا فائدہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ بڑے سکلفل لوگ تھے دھاتوں کو مولڈ کرنا جانتے تھے تو اسلحہ بنایا کرتے تھے تو جب جنگیں ہوتی تو ان کا اسلحہ بھی خوب بکتا تو ایک طرف سود سے یہ پیسہ کماتے دوسری طرف ان کی جو پرادکٹس تھی اس کی مارکٹنگ بھی ہوتی پروموشن بھی ہوتی اور یوں وہ چیزیں ان لوگوں کی ضرورت بن جاتی اور وہ مزید کرزے لینے پر مجبور ہو جاتے جو آس اور خزرج تھے پھر یہ لوگ یہودی جو تھے یہ سونے کے زیورات بنایا کرتے تھے گولڈ سمیت تھے زرگری کا کام کرتے تھے تو ان کے پاس دوسروں کی نسبت بہت زیادہ دولت تھی پھر اپنے حسب نسب پر بھی ان کو بہت فخر تھا اور بہت مضبوط کے لئے انہوں نے بنائی ہوئے تھے تاکہ آرام سے رہ سکیں اور دین چونکہ ان کے پاس تھا اور اس وجہ سے یہ ایڈوانٹیجز تھے جو ان کو حاصل تھے ایک برتری بھی ان کی ان کے اوپر یعنی جو آس اور خزرج تھے ان کے اوپر ایک برتری ان کو حاصل تھی اور آپ جو دین لے کر آ رہے تھے وہ بالکل خالص اسلام تھا اور ان کو پتا تھا کہ ان کے مذہب میں بھی سود لینا حرام ہے اور اگر وہ آپ کو ایکسپٹ کرتے تو ان کی دنیا ہاتھ سے جاتی تھی اور جو ظلم و ستم اور فساد انہوں نے مچایا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلح اور امن کا پیغام لے کر آئے تھے آپ پیس کو پروموٹ کرنے والے تھے لہٰذا انہوں نے یہ سٹراتیجی اختیار کی کہ آپ ہی کو جھٹلا دیں تو پہلے دن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے ایک عالم تھے اور ان کے والد بھی یہودی تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص کو جو مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو تو میں نے کہا کہ سنو تو صحیح کیا فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا اے لوگو کھانا کھلاؤ سلام کرو رشتداریوں کو جوڑو اور رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فور پوائنٹ ایجنڈا دیا کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ چہرہ تو کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا اور اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے کچھ باتیں آپ سے پوچھیں اور پھر اس کے بعد اسلام لے آئے ابھی یہ بات ہوئی رہی تھی تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ ابھی میرے ساتھیوں کو یہ ذکر نہ کی جائے گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں دیکھا کہ کچھ یہودی آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو عبداللہ جو تھے وہ اندر جا کر چھپ گئے اور کہنے لگے میرے بارے میں نہ بتائیے گا جب وہ لوگ آئے اور آپ سے ملے تو آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور پھر کہا کہ عبداللہ بن سلام تم لوگوں میں کیسا شخص ہے وہ کہنے لگے وہ تو عالم ہے عالم کا بیٹا ہے وہ تو بہت شرف والا ہے اور معزز انسان کا بیٹا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام لے آئے تو وہ کہنے لگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پھر تین مرتبہ کہا کہ اللہ اس کو اس سے محفوظ رکھے اللہ اس کو اس سے محفوظ رکھے اللہ اس کو اس سے محفوظ رکھے تب عبداللہ بن سلام جو پیچھے چھپے ہوئے تھے اچانک سامنے آگئے اور کہنے لگے کہ سنو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس کا پھر فوراں ان لوگوں نے کیا ریاکشن دکھایا کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو ہمارا سب سے بدترین انسان ہے اور سب سے بدترین انسان کا بیٹا ہے اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے آپ کو کہا کہ آپ نے ان کو دیکھ لیا یعنی یہ لوگ کس طرح اپنی بات سے پھر جاتے ہیں اور اس کا ثبوت صفیہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو سے بھی ملتا ہے ان کے والد یہودیوں کے سردار تھے اور چچا بھی بہت ہی معزز انسان تھے وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو صبح صبح میرے والد اور چچا گھر سے نکلے آپ سے ملنے کے لیے یہ دونوں مجھ سے بہت پیار کرتے تھے جب بھی گھر آتے مجھے پیار کرتے سب سے پہلے مجھ سے ملتے پیار کرتے تو کہتے ہیں کہ اس دن شام میں سورج غروب جب ہوا تو بہت تھکے ہوئے گھر آئے اور میں آگے بڑی ایس یویویل کہ مجھے پیار کریں گے لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی اور آپس میں باتیں کر رہے تھے میرے والد نے چچا سے کہا کیا یہ وہی ہیں جن کا ذکر کتابوں میں ہے انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ وہی ہیں یعنی مال کہے کہ وہی پیغمبر ہیں چچا نے کہا اب آئندہ کیا ارادہ ہے وہ کہنے لگے خدا کی قسم اداوت یعنی دشمنی جب تک میری جان میں جان ہے یعنی میں مانتا تو ہوں لیکن آخری سانس تک میں ان کی مخالفت کروں گا اور انہوں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ وہ شخص غزوہ خیبر میں بارا گیا اس کے بعد صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جب آپ کے نکاح میں آئیں اسلام قبول کرنے کے بعد تو انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو یہ ایکسپیرینس ہوا تھا آپ کو یہودیوں کے ساتھ کہ بہت ہی ٹیڑے قسم کے لوگ تھے تو اس کے بعد جب آپ نے ڈیسائٹ کیا کہ یہ لوگ مدینہ میں رہتے ہیں لہٰذا ان سے ایک معاہدہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ شرارت نہ کریں تو میساق مدینہ کے نام سے ایک اگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا جس میں ڈیسائٹ کیا گیا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو دونوں فریقین مل کر اس کو ڈیفینڈ کریں گے اور سارے اخراجات جو ہیں وہ بھی شیئر کیے جائیں گے اور کسی بھی حال میں قریش کی حمایت نہ کی جائے گی ان کو پناہ نہ دی جائے گی اور اس طرح کی چیزیں ہیں کیونکہ آپ کو ان کی نیچر کا پتہ تھا اس لیے اس کو آپ نے ان سے کچھ سیف گارڈ کرنے کے لیے ایسے وعدے کیے تیسری طرف مشرقین تھے مدینہ میں جو ایک تیسری قوم تھے اور یہ مشرق تھے آہستہ آہستہ ان میں سے جو بہتر لوگ تھے وہ اسلام قبول کر گئے لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس کو آپ کے آنے کی بہت تکلیف تھی اور اس گروہ کا سردار تھا عبداللہ بن عبی یہ وہ شخص تھا جو آپ کے آنے سے پہلے عوص اور خزرج نے ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ ہم عبداللہ بن عبی کو اپنا بادشاہ بنائیں گے اور اس کے لیے انہوں نے مونگو کا ایک تاج بھی تیار کر لیا تھا اور اس کی باقاعدہ سرمنی ہونے والی تھی تاج کوشی کی لیکن اسی اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور عبداللہ بن عبی کے ساتھ جتنی بھی ایلیٹ کلاس تھی ان کو بڑی امید تھی کہ جب یہ بادشاہ بنے گا تو ہمیں بڑے فائدے ہوں گے بالکل ایسے ہی کہ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی جیتی ہے تو ان کے ورکرز کو یہ بڑا امید ہوتی ہے کہ اب تو فائدے بہت ملیں گے اور جتنا لگایا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ہم حاصل کر لیں گے بہرحال تو اب اس گروپ کو سب سے زیادہ آپ اور آپ کے جو ساتھی تھے مسلمانوں کا آنا ان کو بہت ناگوار گزرا بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو ہیڈ آف تی سٹیٹ مان لیا گیا اور یہ صورتحال ان کے لیے بہت تکلیف دے تھی اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو قرآن میں بھی منافق کہا گیا ہے بعد میں اپیرنٹلی انہوں نے جنگ بدر کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اندر سے بہت شدید دشمن تھے آپ کے بھی اور صحابہ کرام کے بھی اور یہودیوں اور قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان دینے کی کوشش کرتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگریمنٹ مسلمانوں کے درمیان بھی کرایا اور یہ ایک ریٹن فارم میں تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ احادیث جو ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا گیا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث لکھی ہوئی نہیں تو یہ ایک ریٹن پروف ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سارے خطوط ایسے بھیجے اپنی زندگی میں ایسے معہدے تھے اور کچھ ایسی انسٹرکشنز تھی جو آپ نے اپنی زندگی ہی میں لکھوائے تھے اور اس کے علاوہ کچھ صحابی ایسے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا بھی کرتے تھے تو اس طرح آپ نے جتنی بھی آس پاس رہنے والی قومیں تھی ان سب کو آپ نے ہمنوا بنا لیا تاکہ اندر سے کوئی جنگ یا کوئی اس طرح کا خطرہ باقی نہ رہے کیونکہ آپ دیکھئے کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر امن ہوتا ہے آپس میں محبتیں ہوتی ہیں تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور برکتیں بھی ہوتی ہیں اور انسان اتمنان کے ساتھ باہر والوں کا سر نبٹ سکتا ہے لیکن اگر اندر ہی سازشیں ہو رہی ہوں اور ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ قومیں کمزور ہو جاتی ہیں ان کا روب ختم ہو جاتا ہے اور باہر والوں کو بھی خوب موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا کام کریں اور نقصان دیں بہرحال جو اقتصادی مسائل تھے ان کو آپ نے مواخات کے ذریعے سے سیٹل کیا اور لیکن آپ کے آگے جو سب سے اہم مسئلہ تھا وہ مسلمانوں کی تربیت کا تھا تسکیہ نفس کا تھا اور اس کا ثبوت عبداللہ بن سلام کی روایات سے ملتا ہے کہ مدینہ منورہ کا پہلا دن ہے اور اس وقت کوئی سوشل پرابلم ڈسکس نہیں ہو رہا کوئی اکنومک پرابلم ڈسکس نہیں ہو رہا کیا ہو رہا ہے اخلاقیات کھانا کھلاو سلام کرو جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی اور رشتداریوں کو جوڑو اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤگے اور آپ اور آپ کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت اورینٹڈ لوگ تھے خوشی ہو یا غم سکھ ہو یا دکھ فقر ہو یا غنہ ہر صورت میں ان کی نگاہ آخرت پر رہتی تھی اور صحابہ کرام پوری یکسوئی کے ساتھ وہ تعلیم لے رہے تھے کہ جو تعلیم آپ سے لے رہے تھے اس پر عمل بھی کر رہے تھے اور بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے کم درجہ والے لوگوں کو دیکھا کرو ان کو نہ دیکھو جو تم میں آگے بڑے ہوئے ہیں یعنی درجے میں تم سے اونچے ہیں کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمت کو حقیر سمجھو گے کتنی خوبصورت بات ہے کہ انسان جب اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو شکر گزاری آتی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں تُو نے یہ بھی دیا یہ بھی دیا لیکن جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو بعض اوقات حسرتیں ہوتی ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ اچھا ان کے پاس تو یہ ہے میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کے اندر سے شکر نکل جاتا ہے اور جب انسان کے اندر سے شکر نکلتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں بھی کم ہونے لگتی ہیں چھننے لگتی ہیں اور انسان کا ایمان بھی کمزور ہونے لگتا ہے آپ کو قوم سبا کے بارے میں شاید پتا ہوگا اللہ نے اتنا کچھ دیا تھا کہ وہ جس لکڑی کے اوپر کھانا بناتے تھے وہ بھی سندل کی تھی پاس سے جب شپس گزرتے تھے تو وہ ان کو خشبوں کی لپٹیں آتی تھی کام ہوا تھا لیکن انہوں نے ناشکری کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی ساری نعمتیں لے لیں ایک ایسا سیلاب آیا جس کی وجہ سے ان کا پورا ملک بنجر بن گیا تو جب انسان نعمتیں نعمتوں کی قدر نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ نعمتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور شکر بھی انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے لیکن جب انسان شکر کرتا ہے تو نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی بڑھاتا چلا جاتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی دور کی اور احادیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور شفقت کی بات ہو رہی ہے ہمارا دین ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دوسروں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برطاو کا سبق سکھاتے ہیں چاہے وہ مسلمس ہوں یا نون مسلمس ہوں سب کے ساتھ محبت اور شفقت اور طولرنس اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آگ سے بچو صدقہ کرو خواہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو یعنی دوسروں کی ضرورت پوری کرو تو کانسٹنٹلی لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے شیئر کرو دو دوسروں کا خیال رکھو اخلاق سے بھی محبت سے بھی مال سے بھی دوسروں کے کام آؤ اور صحابہ کرام ادھر سنتے تھے اور ادھر عمل کرنے کو تیار ہو جاتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سلام کے بارے میں حدیث سنی تو اٹھ کر چل پڑے بازار لوگوں نے کہا عبداللہ آپ کو کیا ہوا آپ تو بازاروں میں جانے والے نہ تھے تو کہنے لگے کیا میں سواب نہ کماؤں یعنی جب سنا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو تیس نیکیاں ملتی ہیں تو صرف بازاروں میں سلام کرنے کے لیے جائے کرتے تھے اور عجر کمانے کے لیے جائے کرتے تھے تو یہ تھے صحابہ کرام اور اسی لیے وہ دنیا کی ایک بہترین قوم بن گئے نرسری آف ہیرو کا ان کو لکب ملا جن کو فالو کرنا باعث خیر اور برکت تھا اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت اور دنیا کی بھلائی ہے جو ان کو فالو کرتا ہے تو پوری طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹریننگ لے رہے تھے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ بھی دوسروں کے لیے سراپہ رحمت بن رہے تھے آپ نے جو کام کیا اس حوالے سے وہ ایک سینٹرل پلیٹ فارم بنایا مسجد نبوی کے نام سے جو مشہور ہے الحمدللہ قائم دائم ہے تو چودہ سو سال پہلے آپ نے اس کی بنیاد اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی تھی یہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو ایک یتیم بچوں سے قیمتاً لی گئی تھی اور اگرچہ ان کا اسرار تھا کہ ایسے ہی لے لی جائے لیکن اللہ کے رسول چونکہ رحمت اللہ علمین ہیں لہٰذا آپ نے یتیم بچوں کا مال ایسے لینا پسند نہ فرمایا اور قیمت ادا کی اب آپ سوچیں کہ ان بچوں کے اندر بھی کیا ایسی خوبی تھی کہ اللہ سبحانو تعالی نے اتنا بڑا عزاز دیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر ان کی زمین پر ہوئے اور یہی ان کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاری ہے آج تک بھی جاری ہے اور کتنا عجر اور ثواب ان کو مل رہا ہوگا اور اسی طرح ملتا رہے گا تو اس سے یہ بہت اہم بات پتا چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان کا کوئی عمل ایسا ہوتا ہے اور ایسا خالص اور ایسا اچھا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی نیکی ملٹیپلائے ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کو پتا بھی نہیں ہوتا ان بچوں کو آج کیا پتا ہوگا کہ آج بھی لوگ مسجد نبوی میں جا رہے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور وہ سارا ثواب ان کو مل رہا ہوگا تو کتنے اعزاز کی بات ہے اور کتنی خوش قسمتی ہے ان بچوں کی تو اسی لئے اچھے اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ انسان کے لئے وہ صدقہ جاریہ بنے تو بہرحال اس زمین کو صاف کیا گیا وہاں پر مشرقین کی کچھ قبریں تھیں کچھ غرقت اور خجور کے درخت تھے ان کو کٹوا کر سامنے قبلے کی طرف رکھ دیا گیا اور مشرقین کی قبروں کو اکھار دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس طرح سے مسجد نبوی تیار ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کے ہمراہ اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے کہا جاتا ہے کہ جب کبھی بہت بھاری پتھر آپ اٹھاتے تھے تو آپ کا جسم خم کھا جاتا ہے یعنی اتنا ہیوی ہوتا وہ پتھر آپ بوجھ اٹھاتے تھے اپنے اوپر تو صحابہ کرام بھاگ بھاگ کر آپ کے ہاتھ سے ایٹھے اور پتھر لینا چاہتے اور آپ بہت شفقت سے ان کو وہ پکڑاتے اور خود جا کر دوسرا پتھر لیاتے اس طرح صحابہ کرام کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جوشف روش کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی ساتھ ساتھ آپ یہ کلمات دہراتے جاتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر لی انسار والمہاجرہ کہ اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے پس تو انسار اور مہاجرین کو بخش دے اور اس سے ان کا جوش اور ولولہ اور زیادہ بڑھ جاتا اور وہ بھی آپ کی آواز میں آواز ملا کر آشار پڑھتے اور ایک آواز میں مل کر صحابہ کرام کہتے جس کا ترجمہ ہے کہ اگر ہم بیٹھے رہیں اور آپ کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کام کرے اور ہم بیٹھے رہیں تو اس طرح کچھی اینٹیں گارے کھجور کے درخت چند پتھر اس روہ مٹیریل سے مسجد نبوی تیار ہوئی دروازے جو پلرز تھے وہ پتھر کے تھے دیواریں کچھی اینٹ کی تھی گارے کی تھی اور فرش بالکل کچھا تھا اور دروازے کھجور کی لکڑی کاٹ کر بنائے گئے تھے اور چھت جو ہے وہ کھجور کے درخت کی چھال پتے اور لکڑی وغیرہ سے بنائی گئی تھی تو یہ تھی مسجد نبوی جو ایک عبادت گاہ بھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ مسلمان اب کوئی مظلوم قوم نہیں رہے اور اب ایک سوسائٹی اور ایک معاشرہ تشکیل پائے گا جس کو اللہ سبحانو تعالیٰ کے احکامات اپنے اوپر نافذ کرنے ہوں گے تو اس کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا اور وہ مسجد نبوی کی صورت میں ملا مسجد نبوی ایک ملٹی پرپس مسجد تھی اور صرف اس میں عبادت کا کام نہیں ہوتا تھا بلکہ ایٹ اٹائم اور بہت سے کام ہو رہے تھے آپ کو پتا تھا اور یہ ایکسپیرینس آپ نے اپنے گریٹ گرینٹ فادر سے لیا تھا قسائی سے جس نے دارالندوہ بنایا تھا تو ایٹ اٹائم اس مسجد نبوی میں عبادت بھی ہوتی تھی اور اجتماعی لوگ عبادت کرتے تھے جو مکہ میں نہیں کر پاتے تھے پھر مسجد جو تھی وہ صرف مسجد نہیں تھی بلکہ دوسرے لوگ آ آ کر وہاں اسلام بھی قبول کر رہے تھے اور درس و تدریس بھی ہو رہی تھی تو آپ یوں سمجھئے کہ مسجد نبوی ایک یونیورسٹی کا کام بھی کر رہی تھی جہاں پر مسلمان آ کر اور نئے مسلم نو مسلم آ کر تعلیم پاتے آپ سے احادیث کا علم لیتے اور صحابہ کرام آپس میں مذاکرہ کرتے تھے اسی طرح اس میں ایک ایڈمنسٹریٹیف کام بھی تھے سلاہ مشورے ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ آرمی کے ہیڈکوارٹر کی بھی حیثیت رکھتی تھی کہ جہاں سے مختلف ایکسپیڈیشنز روانہ کیے جاتے تھے پھر کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو خصوصا ہر چیز اپنا چھوڑ کر آئے ہوئے تھے اور وہ وہاں پر بیٹھ کے دن رات سیکھتے تھے اور یہ اصحاب صفحہ تھے اور یہ دن میں تھوڑا سا کام کرتے اور پھر دن رات پڑھتے رہتے ابو حریر رضی اللہ عنہ انہوں انہیں میں سے تھے کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے شدید بھوک لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے سے پہچان لیا مجھے لے کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے وہ کہنے لگی صرف دودھ کا ایک پیالہ ہے جو حدیہ میں کسی نے بھیجا تھا آپ نے کہا آپ نے فرمایا ابو حریرہ جاؤ اپنے ساتھیوں کو بلاؤ وہ چالیس کے قریب لوگ تھے اصحاب صفحہ ابو حریرہ کہتے ہیں دل میں بڑا پریشان ہوا اور میں نے کہا کہ ایک ہی دودھ کا پیالہ ہے اور وہ چالیس لوگ ہیں اور آپ مجھ ہی کو کہیں گے کہ سب کو پلاؤ تو میرے لئے کیا بچے گا بہرحال جب وہ آئے اور سب نے دودھ پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا کہ وہ پیالہ اسی طرح بھرا رہا اور آخر میں ابو حریرہ رہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے فرمایا ابو حریرہ پیو کہتے ہیں میں نے پیا آپ نے فرمایا اور پیو کہتے ہیں میں نے اور پیا پھر کہتے ہیں کہ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو حریرہ اور پیو کہتے ہیں میں نے اور پیا یہاں تک کہ میں نے کہا بس یعنی اس سے زیادہ میں پی نہیں سکتا پھر آپ نے بسم اللہ کر کے دودھ خود لیا اور نوش فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات بھی تھے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظر آتے ہیں پھر اسی طرح یہ مسجد نبی کوٹ کا بھی کام کرتی تھی اور یہاں لوگوں کے مقدمات اور جھگڑوں کے فیصلے ہوتے تھے اور جیل کا بھی کام لیا جاتا تھا اسامہ بن سمامہ بن اصال جو ہے ان کو مسجد نبی میں ستون سے باندھا گیا تھا تو ایک ملٹی پرپس مسجد تھی جو اللہ سبحانو تعالی نے مسلمانوں کو یہ توفیق دی تھی کہ یہاں پر وہ آزادی کے ساتھ مل کر عبادت کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور ہمیں ایک اس میں حدیث ملتی ہے نماز پڑھنے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مکمل وضو کیا پھر وہ فرض نماز ادا کرنے چل پڑا اور امام کے ساتھ نماز ادا کی تو اس کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں یعنی باجماعت نماز سے مردوں کے لیے جیسے فرض ہے تو ان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے باجماعت نماز تو یہاں پر ہم اپنے پروگرام کو مکمل کرتے ہیں اور باقی جو ہے آگے آزان کہ ماملے کو مسلمانوں نے کس طرح حل کیا اس کے اوپر ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو موسیقی